موسیقی اسلام علیکم ناظرین دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نکتہ نظر میں ہوں آپ کا مرسبان محمد اجمل جامی سٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جناب مجیب رحمان شامی صاحب نگران وزیراعظم کا پہلا دن ہے کابینہ تحال البتہ نہیں بن سکی اب ان کی منتخب ہونے کے بعد تمام نظریں تمام خبریں نگران کابینہ کے حوالے سے ہیں کئی ایک نام مخلف ویب سائٹ پر اور نیوز پیپرز پر ٹی وی چینلز پر گردش میں رہے ان کے اوپر چرچے ہوتے رہے قیاس رہیاں ہوتی رہیں جلیل عباس چلانی صاحب بدستور شویب سرڈل صاحب آسن بھون اور سرفراز بکٹی محمد علی درانی اور سلطان علی آلانہ بھی زیر غور ہیں اطلاع یہ ہے کہ پہلے مرحلے میں آٹھ سے دس وزراء حالف اٹھائیں گے اور آئندہ چوبیس گھنٹوں میں غالباً یہ مرحلہ بھی تیپ آ جائے گا صلاح مشفروں نے شروع کر دی ہیں تو یہ جو نگران حکومت ہے وفاق میں اس کا منڈیٹ کیا ہے ان سے کیا امیدیں وابست ہیں سیاسی جماعتوں کو اور عوام کو اس پر بھی ہم بات کریں گے اور کبھی نہ کب تک تشکیل پائے گی انتخابات پھر کب ہوں گے کیونکہ اسیمبلی تو صدر نے تحلیل کی تھی شامی صاحب نے اس بارے میں ایک تفصیلی چنگ بھی پروگرام میں کیا تھا تاریخ ابھی تک نہیں دی گئی حالانکہ آئین کا آرٹیکل اٹھالیس اس کے شک پانچ بتاتی ہے کہ صدر نے تاریخ دینی ہے کیونکہ تحلیل تو صدر صاحب نے کیا انہوں نے انتظار نہیں کیا کہ اٹھالیس گھنٹے بعد خود بھد تحلیل ہو جائے جیسے کہ پنجاب اسیمبلی کے معاملے میں گورنر بلیغور رحمان نے کیا تھا انہوں نے خود تحلیل نہیں کی تھی بلکہ اسیمبلی خود بخود تحلیل ہو گئی تھی اٹھالیس گھنٹے تو انہوں نے کہا آپ ڈیٹ نہیں دے سکتا کیونکہ میں نے تو تحلیل کی تو یہ اہم سوال ہے کیونکہ آج جو سندھ کا زلہ شکارپور اس کے صوبائی حلقے ہیں سات آٹھ اور نو یہاں حلقہ بندیوں میں غلطیوں کے حوالے سے ایک کیس تھا سپریم کورا پاکستان میں جنابے چیف جسس نے اس افسار کیا الیکشن کمیشن سے کہ عام انتخابات اب کب کرا رہے ہیں تو ڈی جی لوجو تھے الیکشن کمیشن تھے وہ خاموش رہے جس پر انہوں نے ریمارکس دیئے یعنی ابھی تو انتخابات کی تاریخ ہی تیر نہیں ہوئی پھر الیکشن کمیشن جو مردم شماری حلقہ بندی ہیں اور ڈیجٹل کے معاملات ہیں ان کو ڈیل کر رہے کر لے کہا ہم اچلاس ہے لیکن آج انہوں نے صوبائی اور وفاقی نگران حکومتوں کے نام خط لکھا ہے اور بغیر اجازت تقرر و تبادلوں سے منع کیا ہے دیگر بھی تفصیلاتیں جو شیئر کریں گے لیکن الیکشن کمیشن کا اہم فیصلہ یہ بھی سامنے آئے کہ جو انتخابات سے پہلے اور بعد میں پولز کرائے جاتے ہیں سرویز کرائے جاتے ہیں اس پر پابندی آئیت کی ہے اور سندھ سے افسوسنا خبریں ہیں ایک ہفتے میں دو نامبر صحافی ہیں جو نامعلوم افراد کی فائرنگ سے قتل ہوئے ہیں سندھ سرکار کہاں ہیں کیا جواب دیتی ہے ان صحافیوں کے ساتھ کیا واردات پیش ہے اس پر تفصیل سے بات ہوگی تو سر نگران وزیراعظم تو آج پہلے دن خاصے ایکٹیب تھے سرے دست انہیں پہلا مرحلہ یہ تھا جناب کی وہ پیٹرل اور ڈیزز کی قیمتیں ہیں وہ بڑھنے جا رہی ہیں کیونکہ ڈالر بھی آج اوپن مارکی میں ٹرپل سینچری کے قریب چلا گیا ہے تو انہوں نے سیکٹری خزانہ اور جو پیٹرولیم کی وزارت سے جڑے افسران ان سے مشاورت کی ہے ساتھ انہیں دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ کابینہ بھی دیکھنی ہے مشکل حالات کا سامنا ہے ان کو ایکانومی انڈر پریشر ہے اور یہ جو بے یقینی ہے اس میں یہ پریشر بڑھ جاتا ہے تو بہرحال میرا خیال ہے کہ آہستہ آہستہ یہ سائے جو ہیں وہ سمٹ جائیں گے تو جہاں تک تو نگران کابینہ کا تعلق ہے وہ بھی بن جائے گی اب کئی نام مندرے ہم پر آ رہے ہیں اب بعض تو دوست ایسے ہیں جنہوں نے مجھ سے مشورہ کیا اچھا پوچھا کہ بھئی کیا ہم قبول کر لیں تو اب ان کے نام تو میں لے نہیں سکتا میرا دل چاہ رہا تھا دو چار کے نام لے لو اور بعض ایسے ہیں جنہوں نے پوچھا ہے نہیں تو پھر ان کے بھی نام نہیں لے سکتا اور بعض ایسے ہیں جنہوں نے کہا کہ نہیں اطلاع تو ہے لیکن ہم سے ابھی تک کسی نے رابطہ نہیں کیا تو مطلب یہ کہ اگر کوئی مشورہ کرے کہ بھی آپ مجھے قبول کرنا چاہیے یا نہیں تو اس کا نام تو نہیں رہا جا سکتا اس میں کوئی ایسے شخصیت بھی ہیں جو مشرف صاحب کے دور میں بھی وزیر رہے ہوں نہیں میری اس میں تو نہیں ہے آجا وہ نہیں ہے کچھ صحافیوں کے نام بھی گردش میں آئے اس میں ایک اچھی بات ہی ہو کہ حامد میر صاحب نے برملافز کی تردید کر دی کہ بھائی میں ایسے کسی بھی ہو دے کے لئے حامد میر صاحب تو کل وہاں تھے کبھی ویلنگ نہیں ہوں میرا نام خام کا چلایا جائے تو بڑے کچھ یعنی ٹینس بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے کہا کیا ہوا آپ کو یعنی اتنے آپ کیوں درہا کچھ غصے میں لگتے ہیں پھر اس کی توجیحات انہوں نے بیان کی بلہا وہ کوئی میں نہیں سمجھتا کہ وہ یہ اس طرح کی ذمہ داری نہیں بلکل نہیں انہوں نے انکار کی سلیم صافی صاحب کا نام تھا میرا خیال ہے کہ سلیم صافی صاحب سے بھی کوئی اس بارے میں تو بات نہیں ہوئی تو بات نہ خیال نہیں ہوا لیکن بھارت کسی نہ کسی تو ذمہ داری قبول کرنی ہے نا اب ایک زمانے میں ایسا تھا کہ جب عارف نظامی صاحب وزیر اطلاع جی نگران حکومت میں بنے تھے نگران حکومت اس سے پہلے مجھ سے پوچھا ایک افسر اعلیٰ نے خیر خانے خیر خانے جو آپ دونوں کا خیر خانے کہ بھی آپ یہ ملتب قبول کر لیں گے میں نے کہا مشورہ کر کے میں بتاتا ہوں اپنے چوبیس گھنٹے دیں دوستوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ عمر شامی صاحب کے ساتھ عثمان شامی صاحب کے ساتھ تو شام کو جو ہم خبریں سن رہے تھے مشورہ کرنے بیٹھے تو خبر آئی کہ طالت حسین صاحب نے انکار کر دیا انکار کر دیا وزیر بننے سے تو ہم نے کہا کہ یہ کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے تو کئی لوگوں سے پوچھا ہے ایک سے زائد اخلاقی بات تو یہ ہے نا کہ اب ایک آدمی سے پوچھ رہے ہیں اگر وہ انکار کر دے تو پھر دوسرے سے پوچھے مگر انہوں نے تو اگر آدھ دو تین چار آدمی سے پوچھ رہے ہیں اگر آدمی کہا کہ ہاں میں قبول کرنے کو تیار ہو اور وہ پھر چپ ہو جائیں تو آدمی خود بخود اپنے سامنے ہی شرمندہ ہو گیا ٹھیک تو ہم نے بچوں نے کہا کہ فوری طور پر اطلاع کی جائے کہ ہم اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں تو آپ نے وہ پیشکچ گیا ہے پھر فوراں ہم نے واضح کر لی ہاں نہیں کی نہ کی بلکہ اگرچہ دیکھیں نگران وزیر اللہ جو ہے وہ بنا جا سکتا ہے نگران وزیر بنا جا سکتا ہے یہ تو غیر جانتدار لوگ بنتے ہیں نا لیکن یہ کہ ہمیں ہمارا جو منصب ہے یا پیشہ ہے ابھی تو آپ دیکھیں نی یہ خبر آئی نہیں اس کی نیوٹریلٹی پر تو امپیکٹ ہوتا ہے نا کہ ہمارے شازے خانزادہ جو ہے جیون نے ایوارڈ نہیں لیا انہوں نے کہا کہ میں ایوارڈ قبول نہیں کروں گا اس لیے کہ اس پہ میری نیوٹریلٹی پر امپیکٹ آئی میرے میرے اس پہ غیر جانتداری پر یا معروضیت پر حرف آ سکتا ہے اب یہ ان کی ایک رائے ہے اس کا احترام کیا جانا چاہیے لیکن ہمارے دوسرے دوست جو ہے کیونکہ یہ جو اعزازات ہوتے ہیں یہ حکومتی نہیں ہوتے یہ ریاستی ہوتے ہیں ریاست اعزاز دیتی ہے نا لیکن یہ انتخاب تو اس وقت کی سیاسی حکومت کرتی ہے نا حکومت کرتی ہے اس کا ایک پروسس ہے نا اس لیے جو قبول کر رہے ہیں جو کہ خود ان کا یہ خیال ہے کہ نہیں ماروضیت متاثر نہیں ہوتی تو ان کی بھی بات اپنی مفضل ہے آپ دیکھئے لیکن شازیب صاحب کا جو یہ رائے تھی اس کو بڑا سراہ ہے لوگوں میں ٹھیک ہے اماموہ حنیفہ جو ہے اصول پسندی کی بات ہے اماموہ حنیفہ ان کی بھی اصول پسندی ہے اور جنہوں نے قبول کیا وہ بھی بے اصول نہیں ہے مجائش آپ نے دونوں کے لیے پیدا کر رہی میں بتاتا ہوں آپ وہ کیسے اماموہ حنیفہ جو تھے انہوں نے چیف جسٹس بننے سے انکار کر دیا کہ میں منصف قبول نہیں کروں گا ان کو جیل میں ڈال دیا گیا لیکن ان کے جو شاگرد تھے شاگرد خاص اماموہ یوسف انہوں نے منصف قبول کر لیا وہ چیف جسٹس ہو گئے تو اب استاد نے انکار کیا شاگرد نے قبول کر لیا اور شاگرد نے کہا اگر یہ ذمہ داری قبول نہیں کی جائے گی تو کسی اور پاس آ جائے گی جس سے نقصان ہو سکتا ہے اس کے بعد دیکھئے پھر جو فقہ حنفی ہے وہ ایک عالم اسلام میں اس کا ڈنکہ بچ گئے اور ہر جگہ فقہ حنفی نافذ ہوئی اور فقہ حنفی جو ہے وہ بہت سے معاملات میں تو قاضی ابو یوسف صاحب کی تعبیرات ہیں مگر قہلاتی فقہ حنفی ہے تو امام ابو حنیفہ کی رائے بھی قابل احترام ہے اور امام ابو یوسف کی رائے بھی اگر اب نتیجے کے اعتبار سے دیکھیں تو فقہ حنفی جو ہے وہ پورا آپ دیکھئے سلطنت جو عباسیہ سلطنت عثمانیہ پھر یہاں ہمارے مغلوں کا دور اس میں فقہ حنفی جو ہے جو حنفی انٹرپیٹیشن ہے اسلامی اللہ کی وہ نافذ نہیں اور آج بھی ہے نافذ بلکہ ٹھیک ہے لیکن دیکھیں لوگ یا صارف یا ناظر یا کاری انہوں نے کس صدا کو پسند کیا آپ جن کے لئے جنلزم کر رہے ہیں نہیں ان لوگوں نے جس نے انکار کیا اور کہا کہ میری اس سے جو نیوٹریلٹی ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے اس کو سراحہ یہ بڑی امدہ بات انہوں نے کیا اچھی بات ہے جنہوں نے کہا نہیں ہم ایسا قبول کر رہے ہیں کہ یہ ریاستی اعتراف ہے ان کو بھی ٹھیک کیا ان کو بھی اپلیشیٹ کرنا چاہیے خود میں نے قبول کیا پچھلے سال حلال امتیاز جو ہے قبول کیا میں نے ٹھیک اچھا میں نے تو گا دیکھیں نا اب وہ لوگ تو کئی باگتے ہیں دوڑتے ہیں ہمیں تو پتہ بھی نہیں کانوں کان خبر نہیں ہوئی اور معلوم ہوا کہ حلال امتیاز مل گیا تو شکریہ آدھا کر کے قبول کر لیا تو یہ اب اگر جس نے قبول نہیں کیا اس کو بھی سلام ہم نے رابطہ اچھکا رکھا جناب سرفراز بکٹی صاحب صاحب کو پتہ آج کل سرفراز بکٹی صاحب انتہائی اہمیت کی حامل شخصیت ہمارے لئے تو ہمشہ رہے ہیں ان کے بڑے قریبی دوست ہیں قریبی رفیق جاری غار ہیں جناب امارالالہ کاکٹ صاحب کے ایک ارسے سن کی جو جوڑی ہے وہ بڑی مشہور ہے یک جان دو قلب ہیں چاہے کوئٹا کے دن ہوں اسلام آباد کی شامی ہوں آ جاتے ہیں جیسی آتے ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں لیکن جو تدائیب میں نے ارس کی تھی کہ یہ انتخابات کب ہوں گے تاریخ کون دے گا صدر پاکستان کو دینی چاہیے دیکھا اگر وہ نہیں دیتے الیکشن کمیشن کا انتظار کرتے ہیں یا اس سے مشاورت کرتے ہیں تو یہ بھی اچھی بات ہے اب اس میں یہ بتائیں کہ آئین کا آرٹیکل پرویل کرے گا یا کوئی ایکٹ جو الیکشن کا ہے آئین کا آرٹیکل پرویل کرے گا اب اس میں جو عبارت ہے نا وہ یہ کہتے ہیں جی پریزیڈنٹ جب اسیمبلی ڈیزولف کر دی ہے تو وہ اپوائنٹا ڈیٹھ نوٹ لیٹر دن نائنٹی ڈیز فرم دی ڈیٹ اپ ڈیزولوشن اب صدر صاحب اور دی ہولڈنگ آف جنرل ایلیکشن ٹو دی اسیمبلی صدر صاحب جو ہے وہ تاریخ دے دیں اگر صدر صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن دے دیں تو پیٹے درست بات ہے لیکن جیسے ہی اسیمبلی ڈیزولف کی نگران سرکار آگئے تو کیا عمومی روایت نہیں رہی کہ صدر صاحب ہی یہ لکھ دیتے ہیں یہ کہہ دیتے ہیں کہ نوے روز کے اندر اب اس میں یہ ہوا نا کہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ بھی اختیار آگیا ہے کہ وہ تاریخ میں رد وزل بھی کر سکتا ہے اب صدر صاحب ایک تاریخ دے دیں الیکشن کمیشن پھر تبدیل نہیں کر سکتا اب ہلکہ بندیوں کا معاملہ ہو کیونکہ اب ہلکہ بندیوں کا معاملہ تیہ ہوگا تو پھر گاڑی آگے بڑے گی ہلکہ بندیوں کے لئے کال اجلاس ہو رہا ہے اور آج سپریم کورٹ میں بھی ایک صاحب درخواست لے کے پہنچ گئے اب ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے سپریم کورٹ کو بھی ابتدائی عدالت بنا دیئے مذاق بنا دیئے ہر درخواست لے کے سپریم کورٹ میں پہنچ جاتے ہیں ابھی ایک صاحب مجھے درخواست بھیجی انہوں نے کہا ہے کی یعنی کیئر ٹیکر اسمبلی کا جو ڈیزولوشن ہوئی ہے جو شہباز شریف نے کی ہے اس کے خلاف انہوں نے سپریم کورٹ میں درخواست داری وہ غیر آئی نہیں ہے آجا تو کوئی بات نہیں جنہوں درخواست دائر کیے دو گھنٹوں کے لیے دو دنوں کے لیے نمائی نمائی ہو جائیں گے اس پہ تو عدالت کو جرمانہ کرنا چاہیے ان کو جرمانہ کرنا چاہیے اور جو بھی درخواستیں ہیں اس طرح کی دائر ہوتی ہیں پھر ان میں سوات ہوتی ہے پھر اپیلنس ہون نہیں سکتی ہے عدالت اسی لیے تو پھر پندندے پڑے رہ جاتے ہیں مقدمے ہزاروں پینڈنگ ہیں یہ آج جو شکارپور کے صوبائی حلقیں ساتھ آٹھ اور نو ان کی حلقہ بندیوں میں غلطیوں اور غیر قانونی ہونے سے مطالق درخواست کی سماعتی اس لیے ڈی جی الیکشن اور الیکشن کمیشن کے حقام ہاں موجود ہیں اب انہوں نے الیکشن کسی ہو بھی دی اس میں چیف جسٹس نے جب ان حلقہ بندیوں کا ذکر کر رہے تھے ریمارکس دیئے کہ الیکشن کمیشن شفاف طریقے سے حلقہ بندیاں کرے ساتھ انہوں نے اس تفسار فرمایا کہ الیکشن کمیشن عام انتخابات کب کرا رہا ہے تو جو ڈی جی لاو الیکشن کمیشن تھے وہ سامنے کھڑے تھے جواب دے تھے تو وہ خاموش رہے اس خاموشی کو دیکھتے ہوئے پھر ریمارکس دی جناب چیف جسٹس نے یعنی ابھی تو انتخابات کی کوئی تاریخ تائی نہیں ہوئی دیکھئے اب یہ الیکشن کمیشن حلقہ بندی کرانے کے لیے آپ جائیں الیکشن کمیشن کے پاس آپ ڈیریکٹ سپریم کورٹ پہنچ جاتے ہیں دیکھئے سپریم کورٹ میں ترہ ترہ کی درخواستیں دائر ہوتی ہیں جو ہائی کورٹ میں دائر ہونی چاہیے ان کو عدالت کو سختی کرنی چاہیے ان پہ جرمانے کرنے چاہیے یہ دیکھیں اولا جو ہر مقدمہ جو ہائی کورٹ فیصلہ کرتی ہے پہلے تو لازم نہیں ہے کہ اس کی اپیل قبول کر لی جائے اپیل قابل سماعت ہے کہ نہیں ہے یہ بھی بڑا مرالہ ہوتا تھا ایک زمانے میں اب تو کھٹا کٹ کھٹا کٹ اپیلیں جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کا میں ذکر کر رہا وہ سواد کرنی ملدور کر لی ہے میں وہ الیکشن کمیشن میں معاملے پہ آنا چاہ رہا ہوں آپ کے لیے کہ یہ جو انہوں نے خط لکھے ہیں آج نگران حکومتوں کو اس میں پیش کی جازت کا بغیر تقرور تبادلوں پر ایک بھر انہوں نے پابندی آئیت کی ہے بھرتیوں پر پابندی آئیت کی ہے ترقیتی اسکیموں پر سیاسی شخصیات کی جو ملازمت ہے اسے ختم کرنے کے لیے کچھ اچھے اقدامات بھی ہیں لیکن ایک جو زیرے بحث مددہ ہے نا سر وہ یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن نے الیکشن سے پہلے اور بعد میں جو سرویز یا پولز کروائے جاتے ہیں ان پر پابندی آئیت کر دی ہے ایسا پہلے کبھی تاریخ میں نہیں ہوا یہ فیصلہ کیسا لگا آپ کو یہ کیوں کیا گیا ہے کچھ لوگ کی رائے ہے کہ یہ پی ٹی اے کی مقبولیت سے ڈھر کر یہ فیصلہ کیا گیا ہے پی ٹی اے کی مقبولیت سے کیا ہوگا یہ تو ہر پارٹی کے اپنے اپنے سروی ہوتے ہیں اپنی اپنی مقبولیت ہوتی ہے اگر کسی پارٹی کے خلاف کچھ سروی آ جائے وہ اسے مانتی نہیں ہے حق میں آ جائے تو اس کا پروپیگنڈا کرتی ہے تو ہمارے جو کریڈیبل آداریں ہیں وہ تو بڑے کم ہیں نا تو اجے گیلپ ہے پل ریٹ ہے اور دوسرے ان اداروں کی کریڈیبلیٹی پر بھی سوال اٹھتے رہے ہیں بھارت نہیں مگر جس کے خلاف پول ہوتا ہے جس کے خلاف ہوتا ہے وہ تو چیفت ہے ان کے اوپر بھی سوال اٹھاتا ہے ان کے اوپر سوال اٹھاتا ہے مگر اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو یعنی کریڈیبل آداریں ہیں ان کے سرویس پہ تو پابندی نہیں لگنی چاہیے چلیں اس کو میں روک رہا ہوں وہ اگر وہ بھی کرتے رہے ہیں راہ امہ کو گمراہ کرتے ہیں اب لطیفہ سن لیجئے پہلے بھکٹی صاحب کو لے لوں میں میں ایک منٹ پہلے بات خاطئے کو بھکٹی صاحب کو لیتے ہیں جب پروینت مشرح صاحب کا ریفرینڈم ہو رہا تھا تو انہوں نے حکومت نے ہم سے کہا کہ آپ اس کا سرویقر آئیے اخبار میں ہم نے سرویقر آئیے دے دیا سوال نامہ اب اس کے بعد جو نتیجہ آیا تو عمر شامی صاحب میرے سامنے رکھتا انہوں نے کہا جی کوئی ستر فیصد جو ہے وہ خلاف آیا ہے ان کے پرغید مشرح کے ٹھیک لیکن نتائج کہہ دیئے گے نہیں بلکہ ستر سے زیادہ اسی فیصد تو اب انہوں نے کہا جی نہیں آپ یہ چھاپیں کہ اسی فیصد لوگوں نے حق میں رائے دی اچھا یہ وزارت اطلاق جو ہے ہاں ہمیں انہوں نے یہ کہا ہم نے کہا کہ ہم یہ نہیں چھاپ سکتے اس طریقے سے آپ ایسا کریں کسی ایجنسی سے کروا لیں کروا دیں اور وہ چھاپ دیں وہ چھاپ دیں وہ ہم خبر چھاپ دیں گے انہوں نے کہا نہیں جو آپ کا سر میں ہوا ہے اس کو اس طرح چھاپے جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ اسی فیصد لوگ سپورٹ کر رہے ہیں پروید مشرح صاحب میں کہہ ہم تو یہ نہیں کر سکتے ہیں انہوں نے اخبار اخبار کے اشتار بند کر دی ہمیں اس کا بیشمار نقصان ہوا چلی وہ کہانی باپ سے سنتا ہوں بریک بھی آگئے میں بکٹی صاحب سندر آباد کروں اس طرح کا جھوٹ تو ہم بول نہیں سکتے اسلام علیکم بکٹی صاحب آپ سن پا رہے ہیں اسلام علیکم جو رب ہم آنکھیں پچھا کے بیٹھے ہوئے آپ کی راہ میں حضور آپ اسلام بات آتے ہیں پھر سجی نہیں کھاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم سلام کرتے ہیں دور بیٹھا کو بارے مہیر ان سے عشق بن یہ عدب نہیں آتا آپ یہ بتائیے اب یہ وزارت کب تک بن جائے گی دیکھیں یہ تو ابھی میرا خیال ہے کہ اگلے ایک دو دن تک یہ مارالہ مکمل ہو جائے گا آپ بھی ذمہ داری سنبھال رہے ہیں نہیں یہ کبل از وقت ہے یہ تو پرائیم سٹر کا پرکٹیز رہے انہوں نے ابھی تک کوئی تھاٹ پروسس سے گزرے نہیں ہیں وہ ظاہر ہے ان کو اگلے دن لگیں گے اور وہ جو ڈیسائیڈ کریں گے جو حکم دیں گے اس پر عمل ہوگا تو آپ یہ بتائیے کہ پرائیم منسٹر نے باپ پارٹی سے بھی استیفہ دے دیا سینیٹرشپ سے بھی دے دیا یہ اس کی کوئی یہ ضرورت تھی یا اس کی کوئی شرط تھی نہیں شرط تو بالکل بھی نہیں ہے آئینی طور پہ لیکن وہ اپنے آپ کو جس منصف پہ وہ ہیں تو وہ اپنے آپ کو پارٹی سے بالاتر کر رکھنا چاہتے ہیں اور اس کی یہی وجہ تھی ان استیفہوں کی بکٹی صاحب کوئی صاحب مینگل صاحب جو ہیں اور عمل ولی صاحب ہیں وہ ناراض ہوئے ہیں اس کی کیا وجہ ہے لیکن میں تو حیران ہوں نالا کس بات پہ ہیں اختر مینگل صاحب کے جو گورنر ہیں وہ اس تقریب میں موجود تھے اسی طرح جو این پی کے فینانس منسٹر ریٹائر ہوئے ہیں وہ اس تقریب میں موجود تھے کس سولٹ گراؤن مجھے ان تین دنوں میں نہیں مل سکا ہے کہ سردار صاحب کس بات میں ناراض ہیں تاکہ اس کا جواب دیا جا سکے یا اس کے بارے میں بات کی جا سکے تو جب کوئی سولٹ بات ہوگی تو اس کا جواب دیا جا سکتا ہے ہاں ایک بات میں میں بڑا حیران ہوا کہ جہاں وہ فرما رہے تھے کہ ہماری سیاست کی دروازے بند ہوگی حضور سیاست کے دروازے اعمال سے بند ہوتے ہیں کسی دوست یا کسی مخالف کے اقتدار میں جانے سے نہ آپ کی سیاست بہت آگے جا سکتی ہے اور نہ بند ہو سکتی ہے میرے دو مخالفین فیڈل منسٹر اور پروینشل منسٹر رہے ہیں بانچ سال میں تو اسی طرح سیاست کر رہا ہوں میری سیاست میں سے کوئی فرق نہیں پڑا اور میں تو حیران ہوں کہ اختر مہنگل صاحب کا انوار کاکر صاحب سے نہ کوئی کوسجنسی کا جھگڑا ہے مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ان کا اختلاف کس بنیاد پر اگر کاش سمجھ آ جائے تاکہ ہم اس کو ریبٹل کر سکیں مجھے تو سنجرانی صاحب اور بزنجو صاحب کی تو سپورٹ کی تھی انہوں نے اس وقت باپ پارٹی کے ساتھ تھے دور آئین ہی ہے کہ بزنجو صاحب کو بھی سپورٹ کیا اور سنجرانی صاحب کو اور بزنجو صاحب کی حکومت چلی نہیں سکتی تھی ان کے سپورٹ کے بعد آگر وہ سپورٹ نہ کرتے نہیں اور اسی طرح جب ہم نے نونلی کے خلاف تحریک ادم اعتماد ہم لے کر آئے تھے بیک ان ٹو تھوزن سکسین سیونٹین نواب زہری کے خلاف اس میں بھی سردار صاحب ہمارے سگنٹری تھے اور ہمارے پیش پیش تھے خود ہمارے کلیک تھے آپ کوئی جرگا لے کے جائیں گے ان کے پاس حضور ہم سے گناہ کوئی سردد ہو تو آپ جرگا لے کے جائیں چاہیے بتائیں کابینہ کی بات چالنے کے لی تھی تو کوئی صحافی بھی کابینہ کے لیے ہے کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ اس کو کابینہ میں ذمہ داری دی جائے دیکھیں جس طرف آپ کا اشارہ ہے وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے اچھا لینے کے لینے نہ پڑ جائے نا ٹھیک 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 مگر یہ بتائیں آپ کو آپ کو کاکٹ صاحب کی کیا بات سب سے اچھی لگتی ہے دیکھیں ان دو باتیں ہیں جو ویسے تو بہت سارے اللہ تعالی نے ان کو بہت خوبیوں سے نوازا ہے سب سے بڑی بات ان کے تھوٹس میں جو ایک سوچ میں ایک کلیریٹی ہے جو ایک سنجیدگی ہے جو ایک لرنڈ آدمی ہے وہ پاکستان کے اور ریجن کے جتنے ایشوز ہیں ان پر ان کی ایک گریپ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اس میں فیوچر میں لوگوں کو پتا چلے گا کہ جو ان کی کیپسٹی ہے تو رنڈ سٹیٹ اور اینڈ افیرز وہ میرا خیال ہے کہ میرے تو ذاتی دوست ہیں اور بھی بہت سارے میں شاید پورا پروگرام کرلوں لیکن یہ مجھے لگتا ہے کہ جو پاکستان کے لیے اور جو پاکستانیت ہے ان کے دل میں وہ بڑی کیونکہ بڑے مشکل ٹائم ہے وہاں پاکستان کا نام لے وہاں کوئی نہیں ہوتا تھا تو ان میں سے ایک انوار کاکر صاحب ہوتے تھے جو بند کمرے میں وہی بات کہتے تھے اور پاکستان میں وہی بات میرا سوال بھی آپ سے یہ تھا کہ اس کا کیا اس تغروری کا کیا امپیکٹ جائے گر بلوچستان کے اوپر ہمیشہ وہاں سے شکایت ہے محرومی ہے دیکھیں گزارے سنیں جی جی گزارے سنیں بلوچستان کا امپیکٹ تو کل ہی آپ کو نظر آ گیا تھا ان کی اوٹ ٹیکنگ میں ان کی اوٹ ٹیکنگ میں جام آف لسویلہ جام کمال موجود جی 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 نواب خیروش مری کے بڑے صاحب زادے چنگیز مری صاحب وہاں پر موجود تھے محمد عصنیوں کے سردار وہاں پر موجود تھے بلوچ قبائل جتے بھی ہیں بلوچ پشتون قبائل تمام لوگ وہاں پر مرخل یار محمد ریند صاحب بھی تھے جی یار محمد ریند صاحب بھی تھے تو یہ یہ وہ میسج ہے کہ اکراس بلوچستان جو ہے اور پھر سب سے بڑی بات میڈل کلاس سے ہے ایک عام بلوچستانی جو ہے وہ اس سے خوش ہوا ہے جسٹر سے اور وہ اس سے راضی ہے کہ اس کا جو پولٹیکل الیٹ ہے جس کو وہ پچھلے سو سال سے دیکھ رہا ہے بار بار دیکھ رہا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ میڈل کلاس پولٹیکل ورکر آیا ہے تو یہ یہی امپیکٹ آپ لوچستان کی نگران حکومت کے ہاں بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے یا وہاں بھی کوئی روایتی کام ہی ہوگا دیکھیں بھی کہنا تو کبل از وقت کیونکہ وہاں بھی تک فیصلہ نہیں کر پا رہے بزنجو سرکار آپ خوش ہو جائیں گے آپ کو توقع کیا ہے یعنی کیا کام کرنے چاہیے کاکٹ صاحب کو ایک دو تین کھٹا کھٹ سب سے پہلے تو دیکھیں انتخابات کا انقاد ہے الیکشن کمیشن کے ساتھ ملکے اور ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے دوسرے نمبر پہ لوئن آڈر کی جو سچویشن ہے اور کسی معیشت ہے ان سب کے اوپر ایک ان کی گرپی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ان پر ان کا فوکس ہوگا یعنی آپ یہ توقع کر رہے ہیں ابھی جو معیشت ہے آج ڈالر جو ہے وہ پھر انچی اڑان اس کی شروع ہوئی ہے تین سو قریب چلا گیا ابھی پیٹر لیزل میں اضافہ کرنا ہے تو پھر کوئی معیشت کوئی سنبھالی جائے گی دیکھیں یہ تو ملک کی جو سچویشن ہے وہ آپ کے سامنے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اس سے گزر رہے کرائیسس ہے اس پر فوراً چینج آنا تو مناسب نہیں ہے چھیک مکسہ آپ یہ بتائیں کہ یہ نام اچھانک آیا کہیں سے چلے یا اس پر کوئی سوچ بچار پہلے بھی ہو رہی ہے یہ سوال اتنا آپ کا ڈڑا ہے کہ وہ لائن کٹ گئی ہے اچھا ہاں جی اور لائن کٹ گئی جی لائن کٹ نہیں دی سوال کے اوپر سے لیکن بہرحال اچھا ہے جی اچھا چلیے نیک یہ فعال ہے اللہ کرے ملک کے حال بہتر ثابت ہو ہماری بھی دعا اور امید یہ ہے کہ ان کی جو تائیوناتی ہے لیکن انوار انوار اور حق اور پھر کاکڑ اور کاکڑ انوار الحق نعرہ تو وہی ملتا ہے جو لگایا جاتا تھا مرد مومن مرد حق انوار الحق انوار الحق لیجئے جناب جامیس سب کو خوشی کا موقع مل گیا ہم ایسے موقع میں برے کیلئے پسند کریں گے لیجئے جی اس بیچ جب ہمارا پروگرم کل ختم ہوا تو سندھ میں بڑا امدہ انتخاب سامنے آئے جسٹس مقبول باکر صاحب جو ہیں ریٹائر ان کا انتخاب آمام میں لائے گیا ہے اور کل جب ابھی فیصدہ نہیں ہوا تھا تو وفاق میں جو قیاس رہی تھے اس میں تو ہماری پیشنٹ کوئی غلط ثابت ہو لیکن سندھ کے بارے میں دروس ثابت ہو ذرا دیکھئے کل کیا عرص کی تھی مقالباً جسٹس رائیڈ مقبول باکر صاحب آہ کی کافی کوئی امکانات ہیں کہ وہ نگران وزیراعلا ہوں دیکھیں جسٹس مقبول باکر صاحب جی بتایا گیا ہے کہ ان کیا نام دونوں فیرستوں میں شامل تھا اوپر بھی اور نیچے بھی یعنی جو نہیں نہیں جو قائد ایوان نے پیش کی وہاں جی اور جو قائد حضب اختلاف نے پیش کی دونوں کیا کیا کچھ اور جسٹس مقبول باکر چیف جسٹس رہے سندھ آئی کورٹ جی پھر سپریم کورٹ کے جج رہے بڑے مارکے کے فیصلے لکھے بڑی عزت کمائی اور آپ دیکھیں سپریم کورٹ کے کتنے جج ایسے ہیں جو ریٹائر ہونے کے بعد اپنا اپنے مو چھپائے پھر رہے ہیں جی کوئی ان سے سلام لینے کا ربادار نہیں ہے کسی محفل میں جاتے ہیں لوگ مو مور لیتے ہیں مگر یہ وہ لوگ ہیں جن کو لوگ سلام پیش کرتے ہیں سلام پیش کرتے ہیں اور یہ کنسینسس ہے جن کے کردار پر جن کے وقار پر مبارک بات جی انہیں تو مقبول باکر صاحب کو مبارک بات آپ بلوجستان کا مو اور وہاں کی اپوزیشن کو بھی جی اور وہاں کی حکومت کو بھی مبارک اچھا جی بلوجستان کا نگران وزیراعلا کون ہوگا آج آخری روز ہے کل تک جو ملاقات نہیں ہوئی تھی اپوزیشن لیڈر اور سی ایم بلوجستان کی اس میں کوئی فیصلہ سامنے نہیں آئے تازہ اطلاعات یہ مل رہی ہیں کہ جمعیت علماء اسلام فیہ کی جانب سے انجینئر اسمان بادینی صاحب کا نام پروپوز کیا گیا ہے اور بین پی نے حمل کلمتی صاحب ہیں جو گوادر سے منتخب ہوئے تھے ان کا نام سجیسٹ کی ہے اور حکومت نے یعنی بزنجو سرکار نے ابھی تک کوئی نام بزیر بحث لے کے آئے ہی نہیں تو کمیٹی میں بھی چلا جائے معاملہ یا شاید آج وفاق کی طرح وہاں بھی سرپرائز ہو جائے جس کا کوئی امکان ہے کہ سرپرائز ہی ہوگا آپ آ جاتے ہیں سر وہ افسوسنا خبر جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک ہفتے کے اندر صوبہ سن میں دو صحافی جو ہیں انہیں قتل کیا گیا وہ شہید ہوئے ہیں جان کی بازی ہا رہے ہیں تو بکٹی صاحب ہی نہ بن جائے ہیں کون سے ہمارے بکٹی صاحب میرا خیال ہے وہ کیونکہ باپ کے بن گئے ہیں اور علی تو وہ ان کو کبینہ میں آپ کو ماں کا بھی چاہیے آپ کو ماں کا چاہیے یعنی ریاست کا مامتا بھی تو چاہیے جی جی ریاست ماں ہوتی ہے یہ بھی تو ریاست کے ہیں بالکہ ٹھیک ہے تو وہ شاید وفاقی کبینہ میں ضرور ہوں یہ سر افسوسنا ماں اور باپ میں لڑائی تھوڑی ہے ضرور ہی ہوتی ہے نہیں حسن اتفاق کیا ہوئے سلوک کیا بڑا ماں اور باپ تو حسن سلوک سے رہتے ہیں ایسا یہ لیکن اسی ریاست اسی ماں اور اسی باپ انہی کے بچے ٹھیک ہوتے ہیں اسی ریاست اسی ماں اور باپ کے سامنے سوال یہ ہے کہ یہ سندھ کے صحافی جو ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ سکھر میں نامعلوم افراد کی فائرنگ صحافی جان محمد شہید ہوئے اور اس سے پہلے ساتھ یا آٹھ اگست کو خیرپور کے قریب صحافی ہیں غلام اسکر خند یہ بھی ایسے ہی نامعلوم افراد کی فائرنگ یہ پتہ نہیں کونسی فائرنگ ہے کونسے نامعلوم افراد ہیں جو صحافیوں کو ہی گن کے ٹارگٹ کر رہے ہیں آکر رزوی صاحب ہمارے بیروچیف سکھر مقامی سطح پر بڑی عبجیب بار اخبار رویس جو ہوتے کھٹکتے ہیں نا جب وہ گرفت کرتے ہیں خبر دیتے ہیں تو اس کا مطلب وہاں ان کا ان کی جان محفوظ نہیں ہے ناصر حسین شاہ صاحب جب تو سابق وزیر ہو گئے انہوں نے کہا کہ ہم ایک کروڑ روپیہ ان کے بچوں کے لیے پیش کر رہے ہیں ایک کروڑ کیا دس کروڑ بھی دے دیں کوئی مدعویہ ہے اس کا کوئی ازالہ ہے وہ دن کا بیگہ جب یہ بتائیں گے کہ فلان لوگوں نے ان کو قتل کیا اور ان کو ان کو یہ سزا ہوئی ہے ان کو پکڑ لیا ہے یہ تو ہم نے سنانی ہے لٹکائے جائیں ابھی تک نہیں سنانا آکر یہ کیا واقعہ ہے جو جن روتا ہے بلکل صحافی جان محمد کے ساتھ کیا ہوا کیا کوئی خبر انہوں نے بریک کی تھی اور کیا کہتے ہیں ان کے لوہاہکین مقامی انتظامی اب کیا موقع بھی اختیار کرتی ہے دریز عوید صاحب ایکچولی جو سیناریو جو ہمارے پاس دیکھنے میں کہ یہ ریجن سکھر میں ہی آتا ہے اور ازگر کھنڈ کا معاملہ بھی کوئی پرانا نہیں ہوا ابھی وہی اس میں سے ہم ریکاور ہو رہے تھے کہ یہاں پہ ابھی اتنا بڑا سانے ہمارے سان سکھر میں ہو گیا ہے ایک سیمیا صاحب ہی ہیں نیجی نیوز گروپ کے ساتھ جو یہاں پہ کام کر رہے ہیں ریجنگل لینگویز میں جو سیررک گروپ ہے اور اخبار گا اور ان کی پوزیشن اس طرح کی تھی کہ وہ تعمل مزاق صاحب ہتھرے انسان اور بالکل ہی ایسے سمجھے کہ اختلاف میں نہ جانے والے صاحب ہی اور ان کے لیے تو اب یہ تصور نہیں کر سکتے کہ ان کے خلاف کوئی بھی اس طرح سے جیسے دیگر واقعات مادی میں ہوتے رہیں کہ کبھی کسی کو اٹھا لیا گیا پھر ان کے خلاف کاروائی ہوتے نہیں مگر اس طرح کی ہونے کی سوچ بھی نہیں سکتے تھے یہ صورت جال اب یہ ہے کہ ازگر کھنڈ کے معاملے میں سوڑی میں اپ ڈیٹ یہ آپ کو دیتے چلوں کہ ازگر کھنڈ کے معاملے کو بھی ہم نے یہاں پہ ٹیک اپ کیا یہاں پہ ساتھی جو یہاں پہ تلزی میں ہیں سب نے ٹیک اپ کیا اور اس ٹیک اپ کنے کے بعد چوبیس گھنٹے کے اندر ازگر کھنڈ کے قاتلوں کی شنافت بھی ہو گئی پہلے سے پرانی دشمنی چلتی ہوئی یعنی کی ان کا ایک تولر کار تھا وہ بھی پولیس کے قرصے میں آ گیا ٹیک مگر یہ کہ ساری جان جاتی ہے جان جانے کے بعد تو پھر نہ کروڑوں نہ لاکھوں نہ کسی چیز کی کوئی ضرورت ہوتی ہے وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتے جانمہ عمد مہر کی جہاں تک بات ہے جانمہ عمد مہر کے واقعہ اسی طرح سے کہ وہ آفیس تھے ایک روٹین کی حساب سے چلنے والے انسان تھے ایک انکر بھی تھے اپنیشنل میں بیرو چیف بھی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ پروگرام کی طرح جانے جز کرتے تھے اور بہار بھی آوڈو شوٹ کیلئے بھی جاتے رہے تھے کس پر شک ہے کس پر شبہ ہے ان کا بھی بالکل جو ابھی تک جو شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے جو ان کے رشتہ داروں کی طرح سے جو کیونکہ یہ شک کی پہلے تو سوئیاں بھوم رہی تھی کہ کہاں کہاں اس میں انتظامیاں کے طرف جاری تھی کبھی کہیں آنگلیاں ہونٹ رہی تھی جب ان کے رشتہ داروں کے پاس جیسے ہی جان محمد کی ہم باڈی بھی نہیں کہہ سکتے ان کے وہ زندہ تھے اس وقت وہ آخری ساتھ لے رہے تھے ہسپتال میں تو وہاں پہ ان کے رشتہ داروں کے پاس اطلاعات آ رہی تھی کہ جو یہ ان کا آبائی کہاں وہاں سے اطلاعات آ رہی تھی کہ کچھے میں ہوای فائرنگ کی گئی ہے خوشی میں کہ جان محمد مہر کو قتل کر دیا گیا ہے جو ان کی برادری کا دوسرا گروپتہ جو ان کے خاندان میں دشمنییں چل رہی تھی مگر جان محمد کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں اللہ رحم کرے اور یہ امتظامیاں سیاستدان سب کی ذمہ داری ہے کہ یہ کبھی یہ کروڑ پیہ دینے کے علاوہ یہ بھی آ کے بیان دیں کہ یہ لوگ ملوث تھے ان کو پکڑا گیا ہے ان کے خلاف مقدمہ ہوگا ان کو سزا ہوگی پہلے قتل میں تو پکڑ لیے گئے نا ملزم سر بریک آئے اس میں بھی پکڑ لیے جائیں گے اللہ کرے اب دیکھئے یہ نسلی فسادات یہ قبائلی تصادم یہ اشتاداری کے جگڑے کیا کہے ہیں ایک بریک نازل ناظرین اس کے ساتھ یہ آج کے پروگرام کے وقت یہاں ختم ہوا چاہتا ہے آپ سے نئے موضوعات کے ساتھ ملاقات ہوگی کل کے نکتہ نظر میں تب تک لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی